عمران خان اور جنرل فیصل نصیر کے درمیان آخر لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ جنرل فیض حمید جنرل فیصل نصیر کو آخر ڈی جی سی آئی ایس آئی بنوانا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ جنرل فیصل نصیر کو پی ٹی آئی والے ڈرٹی ہیری کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ عالمی سپر پاور امریکہ کو ایپسلیوٹلی نوٹ کہنے والے عمران خان کو آخر جنرل فیصل نصیر نے ایپسلیوٹلی نوٹ کس بات پر کہا؟ آج کی ہمارے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان تمام ترباتوں کے انکشافات ہوں گی میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امانولا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈی ڈی جیٹل آج سے تقریباً 32 برس قبل یعنی 1992 میں جب عمران خان ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کر وطن واپس آ رہے تھے اس وقت راول پندی کے ایک لڑکے کو پاک آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کا کمیشن ملا جس لڑکے کا نام تھا فیصل نصیر آنے والے دنوں میں یہ پاک آرمی کا کتنا بڑا نام بنے گا اور کتنا بڑا فخر بنے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا فیصل نصیر کا نام میڈیا پر ہائلائٹ اس وقت ہوا جب کراچی میں جالی ایکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی تب بریگیڈیر فیصل نصیر ملیٹری انٹیلیجنس کراچی کے سیکٹر کمانڈر تھے بھارتی جاسوس کلبوشن کو بھی پکڑنے میں جنرل فیصل نصیر کا اہم کردار تھا پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی تو انہیں ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارتے ہیں لیکن ان کے قریبی دوست اور کلیگز انہیں سپر سپائی کے نام سے پکارتے ہیں دو ہزار بائیس میں انہیں آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے سربراہ بنا دیا گیا سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ جب میں بلوچستان کا وزیر داخلہ ہوا کرتا تھا اس وقت جنرل فیصل نصیر کسی بھی وقت اویلیبل ہوا کرتے تھے چاہے وہ رات کے تین سے چار کا وقت ہی کیوں نہ ہو لہٰذا چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دینے والے افسران میں جنرل فیصل نصیر کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت عمران خان نے تین لوگوں پر الزام لگایا کہ یہ تین لوگ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے میں ملوث ہیں ان تین لوگوں میں شہباز شریف، رانہ سناولہ اور تیسرے نمبر پر جنرل فیصل نصیر کا نام منظر عام پر آیا پہلے پہل تو پاک فوج کے افسران کا نام لینے سے اجتناب کیا گیا لیکن پھر اپنے انٹرویوز میں اور جلسوں کی تقریر میں اشارتاً ان کا نام لیا جانے لگا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری بھی اس لیے کہتی ہے ڈرٹی ہیری بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک کوڈ ورڈ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا نوے کی دہائی میں ایک فلم منظر عام پر آئی جس میں ڈرٹی ہیری ایک فکشنل کریکٹر تھا جو کہ ایک پولس آفیسر تھا اور وہ خطرناک مجرموں کو گرفتار کر کے خود ہی ان کا انکاؤنٹر کر دیا کرتا تھا اس دوران اس نے قانون کی خوب دھجیاں اڑائیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسی وجہ سے جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری کے نام سے پکارا کرتی تھی عمران خان نے اپنے کئی جلسوں میں ڈرٹی ہیری کا لفظ اپنی سپیچز میں استعمال کیا سب سے پہلے سینیٹر آزم سواتی اور پھر ڈاکٹر شہباز گل نے تو ڈرٹی ہیری کے استعمال کو معمول بنا لیا نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کے مطابق عمران خان کا اور جنرل فیصل نصیر کے درمیان اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر عمران خان کو ہر معاملے میں سپورٹ کیوں نہیں کرتے آئے جب پی ڈی ایم عمران خان کی حکومت کے خلاف جمہوری طریقے سے ادم اعتماد لائی تو اس وقت آئی ایس آئی نے عمران خان کو کیوں سپورٹ نہ کیا نامور صحافی حامد میر کے مطابق وزیر آباد حملے کے بعد عمران خان نے جنرل فیصل نصیر کو ملاقات کا خط لکھا جس خط کے جواب میں جنرل فیصل نصیر نے کہا ایبسلیوٹلی نوٹ ایبسلیوٹلی نوٹ سننے کے بعد عمران خان نے جنرل فیصل نصیر پر الزامات کی بھوچار کر دی یقینا ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو ٹیپ کیجئے اللہ حافظ موسیقی